کیا ہے جنت البقی؟ جنت البقی وہ قبرستان ہے جہاں پر مخدراتِ اسمت، مستوراتِ آلِ اتھار موجود ہیں جنابِ فاطمہ تزہرہ رسولِ خدا کی بیٹی خاتونِ جنت کی قبر جنت البقی میں موجود ہے جنابِ فاطمہ بنتِ اسد شہرِ خدا کی ماں جنت البقی میں ہے علمدارِ سید الشہدہ عبالفضل عباس کی والدہ جنابِ ام البنین کی قبر جنت البقی میں ہے جنابِ رقیہ، جنابِ زینب، جنابِ امِ قلصوب بناتِ رسول کی قبر جنت البقی میں ہے امہاتر رسول کی قبور جنت البقی کے اندر موجود ہیں جنابِ صفیہ جو رسولِ خدا کی پھوپی ہیں جن کی شجاعت بے مثال کی ان کی قبر جنت البقی میں ہے جنابِ عاتقہ کی قبر جنت البقی میں ہے جنابِ حلیمہ ساتھیہ جو رسولِ خدا کی رضائی ماں ہیں ان کی قبر جنت البقی میں ہے پھر اصحاب میں اگر آ جائیں تو شہداء اہود ہم شہداء اہود میں شامل ہونے کی دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں ان کی جزا ملے شہداء اہود جنت البقی میں واقعہ حرہ جو کربلا کی بات پیش آیا اس کے تمام شہداء جنت البقی میں ہیں اسی طرح جناب مالک ابن انس جنت البقی میں جناب نافع جنت البقی میں جناب عثمان ابن عفان جنت البقی میں جناب ابو سعید خدری جن سے ہم بہت ساری روایات نقل کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن مسعود جنت البقی میں جناب مقدار جنت البقی میں جناب جابر ابن عبداللہ انساری جن سے حدیثیں کے سام ہر روز روایت کرتے ہیں پڑھتے ہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں وہ جنت البقی میں ہے جناب عثمان ابن مدعون وہ جنت البقی میں جو سب سے پہلے صحابی رسول تھے جنت البقی میں جن کی تدفین کی گئی اور انہی کی محبت میں براکٹ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ان کی محبت میں امیر المؤمنین نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا تھا لہٰذا یہ ساری ہستیاں جنت البقی میں موجود ہیں اور پھر اس کے بعد اہلِ بیدِ اطحار امام حسنِ مشتبہ جنت کے سردار کی قبر جنت البقی میں امام زین العابدین کی قبر جنت البقی میں امام محمدِ باقیر کی طے کیا یہ ہستیاں ڈیزارف نہیں کرتی کہ ہم ان کو وہ تعظیم دیں وہ مقام دیں کہ جس کی بدولت ہمارے تک اللہ اسلام قرآن قیامت اور وحدانیت کا پیغام پہنچا ہے لہٰذا ان کی قبور کو آباد رکھنے کا مقصد کیا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ لوگوں کی نگاہوں میں ان کے کردار ان کے افعال اور ان کے اقوال کو زندہ رکھا جائے جو قرآن کی صیرت ہے قرآن نے حضرت نوب کے حضرت یونس کے حضرت موسیٰ کے حضرت لوت حضرت محور سال ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سے بہت سوں کے کردار افعال اور ان کے قصص کو زندہ رکھا تاکہ آنے والے لوگ ان سے سیکھ سکیں پھر خداوند کریم نے دوسری صیرت جو قرآن کی وہ یہ کہ حق والوں کو اللہ نے ہمیشہ عزت دی ہے ہمیشہ ان کا تذکرہ عظمت اور حیبت اور جلالت کے ساتھ کیا ہے اور ان کی نشانیوں کو اللہ نے عزت کے ساتھ بیان کیا اور باطل کو